بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیجین وعلى آلہی وصحبہی اجمائی ناظرین وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر ملکی تاریخ میں بڑا اقدام پہلی مرتبہ قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی جی ہاں وہ وزیر اعظم جسے لوگوں نے عاشق رسول کا لقب دے رکھا ہے اسی وزیر اعظم نے ایک اور کارنامہ سنجام دے دیا وہ وزیر اعظم جس کے بارے میں یار لوگوں نے یہ کہا یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے بچے بچے کے دل میں ریاست مدینہ کا تصور جاگر کر دیا ہے اسی وزیر اعظم نے اپنی فرضی ریاست مدینہ کی جانب ایک اور قدم بڑھا دیا ہے تارک جمیل نے ساری قوم کو جھوٹا کہہ کر جس وزیر اعظم کو سچا اور ایماندار قرار دیا اسی وزیر اعظم نے سچائی کا ایک الگ اور انوکھا میار پیش کر دیا ہے لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے اور قادیانیوں کو پکا کافر قرار دے دیا ہے جب اس وزیر اعظم کی زبان لفظ خاتم النبیین پر لڑکھڑائی تھی اور وزیر اعظم نے اپنے کارنامے پر مسکرا کر اشارے دیا تھے اس وقت بھی لوگ اسے عاشق رسول کہہ رہے تھے جب اس وزیر اعظم نے معاذ اللہ معاذ اللہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبرل قرار دیا لوگ اس وقت بھی اسے عاشق رسول قرار دے رہے تھے جب اس وزیر اعظم نے العیاض باللہ العیاض باللہ ظلیل جیسا گھٹیا لفظ اپنے لئے نہیں بلکہ اس ذات کے لئے بولا جس ذات کے قدموں کی دھول سے عزتیں ملتی ہیں لوگ اس وقت بھی اسے عاشق رسول کہہ رہے تھے جب اس وزیر اعظم نے آسیہ ملعنہ کو پروٹوکول کے ساتھ بہر روانہ کیا اور یہود و نصارہ سے خود پروٹوکول حاصل کیا تغمے حاصل کیے شاباشیں لیں تو لوگ اس وقت بھی اسے عاشق رسول کہہ رہے تھے آپ اسے عاشق رسول کہتے رہیں آپ اسے ریاست مدینہ کا تصور اجاگر کرنے والا کہتے رہیں آپ اسے سچا پکا مسلمان کہتے رہیں مگر میں اتنا تو سوال کر سکتا ہوں کہ قادیانی صرف کافر نہیں ہیں وہ تو مرتد اور زندگی ہیں تو کیا ریاست مدینہ میں عام کافر اور مرتد کا حکم ایک تھا ریاست مدینہ میں جب مسلمہ کذاب کے دو سفیر عبداللہ اور عسامہ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور انہوں نے مسلمہ کذاب کے رسول ہونے کا اقرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی سفیر کو قتل کرنا مناسب جانتا میں تم کو قتل کر دیتا وہ ریاست مدینہ جس کے خلیفہ حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ختم نبوت کے منکر مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی کی اس کو واصل جہنم کر دیا ریاست مدینہ وہ ریاست مدینہ جو اقلیتوں کے حقوق کی سب سے بڑی محافظ تھی اس ریاست مدینہ نے ختم نبوت کے منکروں کو کیوں تحفظ نہیں دیا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قادیانی یہ تو پیدائشی کافر ہیں لہذا یہ مرتد نہیں ہیں یہ تو اقلیت ہیں تو بھئی میں پوچھتا ہوں کہ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام کو ماننے کے بعد پھر منکر ہو جائے کسی بھی قادیانی سے پوچھو وہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو مانتا ہوں میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں میں دین اسلام کو مانتا ہوں مگر اس ماننے کے بعد پھر وہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے پھر وہ خاتم النبیین کا انکار کرتا ہے پھر وہ جھوٹے دجال قادیانی کو اللہ کا نبی مانتا ہے بتاؤ اگر اسے مرتد نہیں کہیں گے پھر مرتد کسے کہا جاتا ہے یہ مسئلہ کسی سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ اصلاحی یا غیر اصلاحی کا نہیں ہے یہ تبلیجی یا غیر تبلیجی کا نہیں ہے یہ دین کا مسئلہ ہے ایمان کا مسئلہ ہے اسلام کا مسئلہ ہے یقین اور اعقان کا مسئلہ ہے آج اگر تم ان کو اقلیت مان لوگے تو اقلیتوں والے سارے قانون ان کو حاصل ہو جائیں گے اب عیسائی اقلیت ہیں ان کو انجیل پڑھنے سے نہیں روک سکتے یہودیوں کو تراد پڑھنے سے نہیں روک سکتے جب قادیانی یہ اقلیت قرار پا جائیں گے تو پھر قادیانیوں کو ان کے جھوٹے نبی دجال مرزا قادیانی کے الہامات اور وحی کے پڑھنے سے نہیں روک سکو گے کون سے الہامات کون سی جھوٹی وحی جو سراسر گساخیاں ہیں جن میں اللہ کی گساخیاں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گساخیاں ہیں جن میں انبیاء اکرام علیہ وسلم کی گساخیاں ہیں جن میں صحابہ اکرام کی گساخیاں ہیں اہلِ بیعتِ اطہار کی گساخیاں ہیں ذرا سوچو تم کہاں جا رہے ہو تم اس ملک میں گستاخیوں کی اجازت کا دروازہ کھولنے جا رہی ہو یہود و نصارہ پہلے نت نئے طریقے ڈھونٹے ہیں کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گساخی کی جائے پہلے ایک آسیا ملونہ کو تم کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکے تو پھر ہزاروں کو ساخ تیار ہو جائیں گے وہ کھلے عام تبلیغ کریں گے وہ تمہاری اسمبلیوں میں دندناتے پھریں گے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ اسمبلیوں میں آئیں گے تو اب ان پر کافر کی مہر ہوگی پہلے وہ مسلمانوں کی لبادے میں آتے تھے تو بھئی تمہاری عقل کہاں گئی ذرا سوچو پہلے ان کے راستے میں قانونی رکاوٹیں تھیں پہلے وہ خلافے قانون چھپ کر کام کرتے تھے اب وہ سینہ تان کر قانون کی چھتری کے نیچے تمہارے سینے پر مونگ دلیں گے اور تم چیخ بھی نہیں سکو گے تم ان کو عقلیت کہہ رہے ہو بتاؤ کیا کوئی ایسی عقلیت ہے جو خود کو مسلمان کہتی ہو کیا عیسائی خود کو مسلمان کہتے ہیں کیا یہودی خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر قادیانی خود کو علیل اعلان کھلم کھلا مسلمان کہتے ہیں اور تم کو کافر کہتے ہیں وہ خود کو مسلمان کہہ کر اور تم کو کافر کہہ کر عقلیتی قانون کا سہارہ لے کر تمہارے چہروں پر سیاہی ملیں گے تم اپنے لادلوں کو آئین کا سہارہ دے رہے ہو کس آئین کا سہارہ دے رہے ہو جس آئین میں قادیانی کو کافر کہا گیا ہے اور قادیانی اس آئین کا منکر ہے اس آئین کا غدار ہے اس آئین کو نہیں مانتا بتاؤ کبھی کسی آئین کے غدار کو آئین تحفظ دیتا ہے تم نے اپنا ایمان پہلے دعو پر لگایا اب آئین کو بھی قربان کر رہے ہو تم ان انگریز کے پالتوں کو تحفظ دے کر ایمان والوں کے خون سے شہیدان ختم نبوت کے خون سے غداری کر رہے ہو سنو تمہیں تاریخ جمیل جیسے بہنپیے مل جائیں گے ریاست مدینہ کا سارٹی فقیر دینے والے غدار مولوی اور پیر مل جائیں گے مگر اس ملک میں ابھی ختم نبوت کے وفادار زندہ ہیں ان کے خون کے آخری کترے تک تمہاری سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں تم کو عاشق رسول کی سندے دینے والے بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پیر بڑی بڑی تنظیمیں مل جائیں گی مگر سنو اللہ تبارک و تعالی بڑا حجور ہے اللہ کا اعلان ہے پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارا نام و نشان مٹا دے گا کہ اللہ ایسی جماعت لائے گا جن سے اللہ کو پیار ہوگا اور جو اللہ سے پیار کریں گے اور جو مومنوں پر نرم ہوں گے کافروں پر سخت ہوں گے وہ ننگی تلوار ہوں گے وہ جہاد کرنے والے ہوں گے کافروں کے سامنے مرتدوں کے سامنے گستاخوں کے ساتھ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کوئی مسلحت کوئی خود ساختہ مسنوی دینی یا دنیابی بہانہ ان کو اللہ کی راہ میں جہاد سے کافروں پر تلوار اٹھانے سے گستاخوں پر تلوار اٹھانے سے مرتدوں پر تلوار اٹھانے سے نہیں روک سکے گا